ہندوستان کی ایک درگاہ مسد علی کی جو کی پنجاب کے تیاسک سہر سمانہ میں ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بارہ سو سال سے بھی پرانی درگاہ ہے یہاں پر حضرت محمد کے نومے بنسج کی یہ درگاہ ہے اور یہاں پر جو جیارت کرنے آتے ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ اس درگاہ پر جیارت کرنے سے جو ان کے من کو سکون ملتا ہے ان کی من کی چھائیں پورن ہوتی ہیں وہ ہم سبدوں میں بیان نہیں کر سکتے آج کسمیر کے کارگل شتر سے کچھ بھی دیار تھی اور اتر پردیش کے مرادباد جلے کے کچھ لوگ جیارت کرنے کے لئے پہنچے آج ان سے بات کی گئی انہوں نے بتایا اس درگاہ پر ہم نے جو جیارت کی ہے جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں دیا ہے اور ہم یہاں پر آکی یہ دعا کرتے ہیں کہ اس دیش کی ترقی ہو اس دیش کی انتی ہو اس دیش کا بھائیچارہ مجبوط ہو یہ ہم اس دیش کے لئے مانگتے ہیں میرا نام شاہدہ اکتر ہے اور ایکچلی ہم تو بسکلی کارگل کے ہے بات ابھی ہم جمعو میں رہتے ہیں سٹوڈنٹ ہے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو اب ہم اسی لئے یہاں پہ زیارت کی لئے آئے ہیں پہلے ہمیں پتا نہیں تھا اب دو سال سے وہاں پہ ہمارے ایک سکولر ہے شیخ عبداللہ صاحب انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا تھا کہ یہاں پہ پنجاب سائٹ سمانہ میں ہمارے جو آٹھوے امام کے بیٹے ہیں ان کا ایک زیارتگاہ ہے یہاں پہ تبی سے لوگوں کو پتا چل گیا تو تبی سے لوگ دو تین سال سے لوگ آ رہے ہیں تو اس سال ہم بھی ہم کافی سٹوڈنٹس پانچھے سٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا تو ہم کل ہی یہاں پہ آئے ہیں زیارت کے لئے بہت اچھا اتنا اچھا سکون مل رہا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ قدم رکھا ہمیں ایسا لگا کہ ہم کربلا میں پہنچ گئے ایسا ملب دل سے ملب یہی محسوس ہوا گی کہ ہم کربلا میں ہیں مولا حسین کی زیارت کر لے آپ کو معلوم ہے کتنی پرائی درگا ہے یہ کچھ معلوم ہے اتنا تو ہمیں نہیں پتا لیکن کہہ رہے کہ یہ کافی پرانی درگا ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کسی بھی صورت میں ایک بار یہاں پہ آ کے زیارت کرنا ہے یہ کرنا ہے تو ماشاءاللہ ہماری ملب دعا قبول ہو گئے ہمیں یہاں پہ پہنچ گئے بہت خوش نصیب ہے ہم میرا نام غلام عباس ہے کہاں سے آپ زیارت کرنے کے لئے میں جسٹرک سنبل سے آیا ہوں اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے پر معلوم ہوا اور بعد میں وہ لوگ آئے کہ ہمارے آٹھے میں امام کے شہزادے مشہد علی صاحب کا درگاہ ہے ہاں پر اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کی کہ ہم بہت قریب ہیں ہی سے چار سو کلومیٹر کے اس پاس پڑتا ہے کیسے محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ آپ نے جیارت کی ہے درسم کی ہے یہاں بہت سکون ملا ہے ایسا لگ ہے جیسے ہم لوگ کربلا ہیں اس طریقے کی فیلنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ بہت دعا دل سے مانگی ہم نے اور جو ہمیں یقین ہے ہماری ساری دعا دہنے سے پوری ہوتی ہیں یہ ہمارے دوست ہیں یہ ایک مہینہ پہلے آئے تھے پچھتی نومبر کو بہت بیمار تھے کافی ویڈ لوس ہو گیا دن کا بیماری تھی تو انہیں ایک مہینے اندر اندر دعا مانگے گئے تھے درگا پر تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے یہ ہمیں انہوں نے بتایا بولے ہمیں چلتے ہیں ہم لوگ سب مردوس آیا ہوں آپ ایک مہینہ پہلے آئے تھے تیس نومبر کو زارتوب آیا تھا میں کافی بیمار تھا جب میں نے یہاں سے دعا کی تو میں یہاں جانے کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں آیا ماشاءاللہ جب تین دن میں یہاں آنے پر دعا کبول ہو جاتی ہے کیمریمن بارسن گھرک کے ساتھ پرسوتم کوسک سمانہ نیوز